نمستے میرا نام ہے ویویک اور اینمف نیوچ کی چناوی یاترہ اس وقت اتر پردیش کے پوروانچل میں چل رہی ہے پوروانچل کے کئی زلوں کو ہم کور کر رہے ہیں زلوں میں جب گھوم ٹہل رہے ہیں تو لوگوں سے باتشت کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی کچھ خاص چیزوں پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں کہ آخر کار اس زلے میں کیا کچھ خاص ہے کس طرح کی پیداوار ہوتی ہے کس طرح کا رہن سین ہے کیا کچھ خان پان ہے کیا کچھ پرشلت چیزیں ہیں چاہے وہ دھار میں کستل ہو یا کچھ اور ہو ان سب پر بھی ہم کڑی نظر بنائے ہوئے ہیں تو ایسے میں اس وقت ہماری جو چناوی یاترہ ہے وہ اتر پردیش کے گونڈا زلے میں چل رہی ہے گونڈا زلے کی بات کی جائے تو ایک ایسا زلہ جو آیودیا سے زٹا ہوا ہے اور یہ زلہ سب سے زیادہ خینی یعنی کہ تماکو کی خیتی کے لئے جانا جاتا ہے یہاں کی کسان 75% اسی کی خیتی کرتے ہیں 25% لوگ گننے کی خیتی کرتے ہیں گہوں کی خیتی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کر کے تماکو کی خیتی کرتے ہیں ایسے میں تماکو جو کہ ہم سب کے نظر میں ایک طریقے سے زہر مانا جاتا ہے کہا جاتا بھئیہ اسی خائیں گے تو کینسر ہوتا ہے تمام طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ایسے میں تماکو اصل میں جو رو میٹیریل ہوتا ہے وہ کتنا صحیح ہے یا کتنا ہانکارک ہے اس پر جانیں گے اور میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تماکو خیت سے کٹ کر آیا ہے سخایا گیا ہے سخانے کے بعد میں اب اسے بوریوں میں بھر کر فریکٹری کی طرح بھیجا جا رہا ہے جو سگریٹ بیڑی اور تمام طریقے کی چیزوں میں استعمال کیا جائے گا لیکن اس ویڈیو کی پوری کہانی بتانے سے پہلے کہانی تک جانے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ تمام سواست کے لئے ہانکارک ہے دھومرپان وغیرے بھی سواست کے لئے ہانکارک ہوتا تو یہ وجہ ہے اس کو صرف جانکاری کے مطابق ہی لیں اس کو اپنے استعمال پر نہ لیں تو بہتر ہوگا تو آئیے چلیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہوں اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بوریوں کا جو جتھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پوری طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تماؤکو بھرا ہوا ہے س dismiss تماؤکو ہے اور تماؤکو کو جو ہے یہاں پر بھر کر کے اب رخا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ جائیں گے تو اب یہ ٹرک سلت کر الگ الگ جگہوں پر جائے گا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھائیہ لوگ ہیں جو اس تماؤکو کو پیک کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پورا کا پورا جیسے گنے کا جب استعمال ہو جاتا ہے مہینے بھر تک اسے جو ہے یہاں پر ہارے پودھے کے روپ میں رکھا گیا تھا مہینے بھر پہلے اب وہ سوک کر رو میٹریل کا روپ لے چکا ہے اور اب یہ فیکٹری میں جانے کی پوری تیاری کر رہا ہے دیکھیں گے اگر اب ہاتھ سے اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ میٹریل جو کی ایک طریقے سے کہا جائے تو پتہ ہے اور پتے کو سخایا گیا ہے اور سخانے کے بعد میں اب یہ تمام چیزوں میں استعمال ہوگا فیلحال اس کی آج کچھ کیسے کھیتی ہوتی ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوت ہوتا ہے ان سب پر بارکی سے نظر ڈالیں گے بھائیہ سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے بھائیہ تھوڑا ادھر آئیے بھائیہ سے جانیں گے کہ آخر کار اس کی کیسے شروعات ہوتی کیسے کھیتی ہوتی کیا نام ہے آپ کا میوالال میوالال جی ایک با بتائیے یہ جو میٹریل ہم کو دکھائی دے رہا یہ بتائیے سب سے پہلے کہ یہ کتنا خطرناک ہے ہمارے شریر کے لیے کچھ نہیں خطرناک ہے یہ خطرناک کچھ نہیں ہے کوئی کا امکل نہیں ہے تو یہ مطلب اگر کوئ کوئی مطلب نہیں ہے کوئی طریقے کی بیماری ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن جب کیمیکل اس میں ملائے جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ شریر کے لیے افریکٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے ہو سکتا ہے آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے مجھے کہ یہاں پر یہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے یہ جو پودھا ہے یہ کتنے مہینے پہلے اس کو بویا گیا تھا کب یہاں پر آیا مہینہ لگا تھا بیرن ڈارے میں بیرن پڑا سا ج سی جیکنے تب دو اڈھائی مہینہ اور دو عیلمہ ڈی رہے 6 ڈی رہے 2 مہینے کے پر 9 ڈی رہے 8 ڈی رہے 6 ڈی رہے 8 ڈی رہے 8 ڈی رہے 8 ڈی رہے 6 ڈی رہے 8 ڈی رہے 8 ڈالے کے پر تیار ہوتے کے پھر اس کو سکتا ہے کوکا شدکا جاتا ہے یا ڈیoseena کرتا ہے پہ آنی مہینے بعد پودھا کتنا بڑا روپ لیتا ہے دو مہینے میں اتنا بڑا ہوتا ہے دو مہینے میں اتنا ب گیا پانی ہو گیا دیکھ بال کتنے دن تک آج پانی سیچے میں شے مہینہ لگ جاتا ہے یعنی کہ جیسے گہوں اور دھان کی فصل ہوتی ہے اسی طرح ہوسی طرح ہوتے ہیں لیکن میں نے سنا اس میں محنت بہت ہوتی ہے محنت بہت ہے اس میں اس میں بہت محنت ہے بڑی محنت ہے کوئی کونو فصل میں اتنی محنت نہیں جتنی اس میں ہے اس میں کیا ایکسٹرہ محنت ہے جو باقی فصلوں میں اس میں پانچ بار کلہ توڑا جاتا ہے کلہ توڑنے کلہ کا مطلب ہوتا ہے جو ڈنٹی ہوتی ہے جو ڈنڈے ٹائپ سے ڈنڈا 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 اس کو توڑا جاتا ہے اور پتی کو جو ہے سیف کیا جاتا ہے پتی پتی صرف سیف سیف راکھا جاتے بس اور وہ ڈنٹی جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے سب اس میں سب استعمال جڑ سے لئے پولئی تک مطلب ایک بھی پیسے کا نقصان نہیں ہے کونو نقصان جو ہے اس میں طریقے سے استعمال ہوگا یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو میٹریل ہے یہ کہاں کہاں جائے گا کس شہر میں جائے گا ابھی کہاں جہاں لے جائے گا بھائی پاری جانے کہاں کہاں لے جائیں گے اور یہ بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے کتنے دن تک یہاں پڑا ہوا تھا یہ یہ تین چار روز بھائی مہینہ لگا ہے اس میں دھرینے کے جوانے میں ایک مہینہ لگا ہے اور یہ یہی سیزن ہے جو کٹ کر کھیت سے جاتا ہے کٹ کر کھیت سے زیادہ میں پچھاتر پدشت سے زیادہ لوگ اسی کی کھتی کٹھے ہیں پیداوار ٹھیک ہے کیا یہاں پیداوار ٹھیک ہے پچھاتر پہنچ دھر ہو جاتا ہے نوکری سے اچھا ہے گیا نوکری سے تو ہی ہے کتنا ہو جاتا ہے ایک سیزن میں کم آئی اگر پانچ چیزیں بہت بھی ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے گھاٹا منافع دونوں ہوتا ہے دونوں ہے ہاں بہت کچھ پتہ نہیں ہے لگ گیا تو ہو گیا نہیں تو گھاٹا ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ اب اس میں میٹریل پڑے گا اس میں اور بھی چیزیں تب جا کے تھوڑا نقصان دائے نہیں تو ایسے اگر آنے تو یہ اب یہ ابھی کھا پی سکتے ہیں کہ بسے آن کھا سکتے ہیں آن دیکھیں ذرا کی مد attacking ملا کے complete process ہے یہ کھیتی بنی بونی بونی باقی 0 میں کیوں نہیں ہوتا ہے کیا اس کا مطلبہ پر مٹی کے ایسا یہاں کی مٹی اپ جاو ہے یہ جو گونڈا کی مٹی یہاں کی وہ خاص طور سے تماغوں کی اپ جاؤ کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے اور اس ایک طریقے سے کہا جائے تو یہ پورا کا پورا یہاں سے مال لت کر کے جائے گا پورے بجار میں ہے پورے بازار میں یہ جو شیطر جہاں میں خڑا ہوں یہ نواب گنج کہا جاتا ہے اور یہاں پر زیادہ پورے بازار میں الگ الگ جبوں پر بہت بہت لوگ کے پاس ہے یہ یہاں تھوڑا ہے کیا کرتے ہیں اس میں آپ کی کیا بس یہی لگا رہتے ہیں لگا رہتے ہیں تو پہلے سے ہی بدیشو تک بھی جاتا ہے کیا آپ کاؤن پتہ پورا پروسس ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پورا سوکھا ہوا ہے اور یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بتا ہے دھول وغیرہ اس میں پڑ رہا ہے اس میں گندگی آ رہی ہے سب ساف ہو جائے سب ساف ہو جائے گا سب ساف ہو جائے گا سب اور اس کی جو ڈنٹی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے گل منجن بانتا ہے اچھا جی دیکھیں گل منجن بھی اسی سے بانتا ہے مطلب اس سے جتنی بھی تماکوں کی چیزیں جو بھی ہے وہ سب بانتا ہے گل منجن بھر بہت سے سیسٹم بنا سا اس کا پتہ تو سوک گیا لیکن اس کے جو راو میٹریل سے ویسا والا وہ اس سے جو ہے اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے گل منجن بانتا ہے بڑی بڑی فیکٹری لگی اسے کہیں سے کوئی نقصان نہیں ہے اور جو ہے سب اپنا طریقے سے استعمال کریں اور سارا جو ہے وہ نقصان دیکھ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ استعمال کر سکتے کوئی خراب نہیں کوئی خراب نہیں ہے کونوں خرابی ہے اس میں خراب نہیں ہے چلیے تھوڑا بڑا 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 اس کا گل منجن بننے کے لیے یہ اندر چلیے دیکھیں اندر جو ہے یہاں پر وہ رکھا ہوا ہے اس کا جو راو میٹریل میں مکتا ہے یہ کہ دیکھتی ہے اگل میریخ پڑا ہے یہ فرسٹ والی ہے یہ کیا ہے یہ فرسٹ والی کی صورتی ہے اچھا ہے یہ ہاتھ میں چو چونک ساتھ رگر کے کھاتے ہیں ہاتھ میں جو طماغ کو آپ کھاتے ہیں مطلب جو یہاں پر رکھ کر کے اس کا یہ فرسٹ والا ہے جھاکن بیہار جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں سیگریٹ کے لیے تمام چیزوں کے لیے ہرکھا باد ہے ادھر جاتا ہے اور ادھر جاتا ہے آپ دیا پاری ہے نہیں ہمارا گھر کا اپنا خود کا ہے جی چھیک چل رہا کتنے سال سے کر رہے اس بزنس کو یہ تو ہمارے تیسرا چوتھا پوست اچھا جی دیکھیں پورا پیڑھی جو ہے اس بزنس میں لگا جی میری بابا پروفیٹبل بزنس پیچھے خیتی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے خیت ہے کتنا کتنے بگا ہے بیا یہ پیچھے گا ہے پانچ بگا ہے ایک اکڑا ایک اکڑ یہ زمین ہے اگر آپ دیکھیں گے پیچھے پورا کا پورا تو یہ بھائیہ کا پورا کا یہ فیکٹری کہلیں یا ان کا گودام کہلیں جو بھی کہلیں پورا پورا جو ہے یہاں پر یہ سین دکھائی دے رہا ہے تو کل ملا کر کہ یہی ہے کہ بھائی یہ بزنس کیسے شروع ہوتا ہے کس طریقے سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور کیسے کیسے کر کے راو میٹریل کے روپ میں یہ پورا کا پورا جو تنباکو ہے وہ آتا ہے اور چاچا نے بتایا کہ اگر آپ اسے ایسے استعمال کریں گے تو کوئی نقصان دے نہیں ہے شریڑ کے لیے کیونکہ یہ بینہ کسی کیمیکل کے استعمال ہوا ہے لیکن اگر کچھا مال ہے جی طریقے سے لیکن جب اس میں تمام چیزیں ڈالی جائیں گے تمام پدار ڈالے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا نقصان دے ہے شریڑ کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تنباکو سواست کے لیے ہانکارک والا جو شبد ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ ابھی دیکھیں کچھ نیا یہاں پر آیا ہے اور یہ بھی بھائیہ یہ یہ کیا چیز ہے یعنی کہ یہ جو ہاتھ میں لے کر آپ یہ تھرڈ کوالٹی ہے سیکنڈ کوالٹی کدھر ہے اسی ماتا بندل میں لیکن وہ ہیں تو تنباکو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے وہ رو میٹیریل ہوتا ہے کیسے فیکٹری ویزٹ کرتا ہے کیسے اس کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے کون کون سے اس میں شریڑی ہوتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ اور اس کا کس طریقے سے استعمال ان ساری کہانیوں پر ہم نے گور کیا اور گونڈا زلی کا جو کی ایک طریقے سے کہا جائے تو تنباکو پدارت کا یہاں پر سب سے اداخیتی ہوتی ہے اس پر جانا اور ایسے کر کے الگ الگ زلوں کی تمام چناوی کہانیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی تمام کہانی دلچسپ قصے اور کیا کچھ خاص وہاں پر فیمس ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو ایسے دیکھتے رہیں ایم ایف نیوز کی یہ چناوی یاترہ کیامرا میناشتوز کے ساتھ میں ویویک پانڈے ایم ایف نیوز موسیقی